ایمان نام ہے ترقیقت کلمہ لا الہ الا اللہ رحمت الرسول اللہ کو دل سے مان لینے کا نام ایمان لیکن اسلام میں داخل ہونا یہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن تو ہو گیا لیکن اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوا اسلام میں داخل ہونے کے ضرور کے معنی یہ ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانوں گا اللہ کے خلاف کسی کا حکم نہیں مانوں گا اللہ تبارہ وتعالی ہی کو اپنا معبود سمجھتا ہوں کسی بڑے سے بڑے انسان کو کسی بڑے سے بڑے صاحب منصب کو کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو اس کی سرمایہ داری کی وجہ سے اس کے منصب کی وجہ سے اس کے عہدے کی وجہ سے اس کے رشتے کی وجہ سے اس کی بات اگر اللہ کا حکم کے خلاف ہوئی نہیں مانوں گا یہ مانعا لا الہ الا اللہ تو یہ صرف ایک کلمہ نہیں یہ جنتر منتر نہیں ہے کہ آدمی نے ایک منتر پڑھ لیا اور پرتب پڑھنے کے بعد وہ جہنم پروف ہو گیا کہ اب اس کے بعد وہ جہنم میں داخل نہیں ہوتا یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے یہ ایک معادہ ہے جب ہم کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میں ایک معادہ کرتا ہوں اپنے خالق اور مالک سے کہ اللہ میں آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں گا یہ پیشانی آپ کے سوا کہیں اور نہیں ٹکے گی یہ پیشانی ساری بات صرف آپ کے لیے ہے یہ دل صرف آپ کے لیے ہے آپ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہوگی شہر اور بیوی کی محبت باپ اور بیٹے کی محبت بھائی اور بھائی کی محبت دوست اور دوست کی محبت یہ ساری محبتیں اے پر وقتگار تیری محبت پر قربان ہیں یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر میری محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کسی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے میری محبت محبت کیا رہی ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے اور مجھے کسی ناجائز کام کا تقاضہ مجھ سے کر رہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے بیٹی کی محبت اور بیٹے کی محبت قربان ہے اس اللہ کی محبت کے اوپر لا الہ الا اللہ یہ معنی ہے لا ادھر محمد الرسول اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم بدا کے خود تو ہم کلام ہو نہیں سکتے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم باری تعالیٰ کا کلام پر آئے راست سکیں اللہ نے اپنا نمائندہ اپنا شاکار دنیا میں بھیجا ہے جناب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جب اللہ کے رسول ہیں تو ان کے جو بات ہے وہ میرے لئے واجبت تعمیل ہے اور اگر مجھ سے کوئی اور کہتا ہے مجھ سے کوئی انگریز کہتا ہے کہ ایسا کام کرو تو میں اس کا تابع نہیں اس کا غلام نہیں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اس کو رسول مانتا ہوں اس کی تعلیمات کو حق جانتا ہوں یہ ہے دمانہ ایمان اشہد اللہ علیہ اللہ اشہد محمد رسول اللہ اگر کہیں اگر کہیں دنیا کی کسی بھی محبت کسی بھی خواہش کسی بھی تمنہ کا تعارض ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا معادل یہ ہے کہ اس خواہش کو قربان کروں گا جناب محمد رسول اللہ پر کی تعلیم پر عمل کروں یہ جب یہ معادلہ ہے معادلہ تو کر لیا لیکن اس معادلے پر عمل اس کا نام اسلام ہے یا آیواللہ دین آمنو ادخلو فی السلم اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام میں داخل ہونے کے پانے یہ ہے کہ جو معادلہ تم نے کیا تھا وہ زبان سے کیا تھا اب اس کو عملی شکل میں دکھلاو عملی شکل میں اس طرح دکھلاو کہ اگر تمہیں کسی واقع پر مفاد دنیا کا تمہارا مفاد دعوت دے رہا ہے کہ رشوت لے لو مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ لو اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں تو پھر میں اپنے مفاد کو قربان کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل پر عمل کروں گا فاغہ پر جائے تو بھی کوئی حرج نہیں پیٹ پر پچھر باندے پر جائے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن حرام کا لقمہ میری حلق میں نہیں جائے یہ معنی ہے محمد رسول اللہ اور یہ معنی ہے اسلام میں داخل ہونے